ہمیں دکھا رہا ہے کہ میں نے ان پہ روزے فرض کر دیے یہ کہیں گھبرا نہ جائیں تو انہیں میں بتاتا چلوں کہ تم سے پہلی امتوں نے بھی روزے رکھے ہیں اب اس بات پہ بھی خدا اپنے بندے سے اتنا پیار کر رہا ہے کہ میں اسے بتاتا چلوں کہ یہ اس بات سے نہ گھبرا جائے کہ یہ مہینہ بڑی مشکت والا مہینہ آ گیا ہے تو میں اسے بتاتا چلوں کہ تم سے پہلے بھی لوگوں نے روزے رکھے ہیں یہ گھبرا نہ جائیں یہ ڈر نہ جائیں تو خدا اس کی حوصلہ افضائی کرنے کے لیے پھر ساتھ میں دوسری امتوں کا بھی ذکر کرتا ہے کہ انہوں نے بھی روزے رکھے جب انہوں نے روزے رکھے تو یہ معاملہ تیہ پایا اس کے بعد اللہ نے فرمایا لا اللہ کم تتہ کون تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ اب دونوں بندوں کو یہ ثواب ملا اب کچھ ایسے انداز میں روزہ فرض کر دیا کہ روزہ فرض کرنے کے ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ پہلی امتیں بھی روزہ رکھتی ہیں پہلی امتیں بھی روزہ رکھتی ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام جو کائنات کے باپ ہیں آدم علیہ السلام آپ پر ہر کمری مہینے کی تیرہ چودہ اور پندرہ کا روزہ فرض ہوا آپ تین دن روزہ رکھتے تھے تیرہ چودہ اور پندرہ کا پھر کچھ ایسے انبیاء کرام علیہ السلام کی امتیں آئیں جن پہ ایک دن روزہ فرض تو دو دن انہیں افتاری کے لیے دیئے گئے ایک دن روزہ رکھا دو دن افتاری کی پھر کچھ ایسے انبیاء کرام علیہ السلام کی امت آئی کہ ان کا آدھا مہینہ روزے رکھے اور آدھا مہینہ افتاریاں پھر کچھ ایسے انداز سے موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو ان میں ہفتہ میں ایک دفعہ ہی روزہ رکھنا پڑتا ایک ہی دن روزہ ہوتا پھر عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو ان کے ابھی مہینہ یہی رمضان کا مہینہ تھا لیکن انہوں نے چینجنگ کر دی کہ رمضان کا مہینہ کیونکہ گرمیوں میں آتا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم سردیوں میں تیس کی بجائے پچاس روزے رکھ لیں گے گرمیوں کے روزے بڑے سخت ہیں لیکن قربان جائیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے کہ چاہے رمضان بہار میں آئے یا خزا میں آئے چاہے گرمیوں میں آئے تو چاہے سردیوں میں آئے یہ خدا کی رضا چاہنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں اور ثواب بھی لیتے ہیں اللہ تو یہ امت مسلمہ فقریہ انداز سے رمضان کے روزے رکھے قرآن میں جو ذکر ہو گیا ہے ہوتے ہی اس پر ہیں کہ جس سے خدا کو پیار ہو اور خدا اس سے پیار کرتا ہو تو ہماری یہی شان ہے ہم میں کہ ہمارے پیارے آقا سردار الانبیاء تشریف لائے اور ہماری ان کی شان سے ہی شان ہے ان کی بڑی شان ہے اور ان کی شان سے ہی ہماری شان ہے کہ اللہ نے ہمیں قبول فرمایا امت محمدیہ میں شامل کر دیا تو یہ کوئی کم ہمارا سٹیٹس نہیں ہے ہم بہت ہی بلند و بالا اور ایک عظمت والی امت میں سے ہیں اگر آپ اپنے آپ پر غور کرنا شروع کر دیں تو خدا کی قسم آپ کو آپ کی حیثیت معلوم ہو جائے گی کہ آپ کس انبیاء میں سے سردار الانبیاء امام الانبیاء آخر الزمان تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو اللہ نے کہا کہ یہ میرا حبیب ہے یہ میرا حبیب ہے جس کو اللہ نے ہی کہہ دیا کہ یہ میرا حبیب ہے تو آپ اس امت میں سے ہیں تو آپ پر روز فرض کر دیئے گئے امت پر روز فرض کر دیئے گئے قرآن مجید میں اور آگے یہ نہیں کہ سختی یا آپ سفر میں ہیں ساتھ میں یہ بھی بتا دیا آئیامن مادودات بس گنتی کے دن ہے یہ گنتی کے دن ہے گنتی کے دن کتنے ہیں تیس دن تو ہیں سارے یہاں پہ ایک بات اور ہے آپ کو ہکایت کے ساتھ سمجھیں